نمشکار راجستان میں کانگریس کے چناؤ پرچار کی کمانگ سنبھال رہے ڈیجائن بوکس نے اپنے پوسٹر کی ڈیجائن کو تھوڑا سا بدل دیا ہے اور بدلی ہوئی ڈیجائن میں جہاں پہلے صرف گہلوت نجر آتے تھے پھر گہلوت کے ساتھ پردیس ادیقش ڈوٹاسرا دکھنے لگے اور اب چہرہ سچین پائلٹ کا بھی آ گیا ہے اب سچین پائلٹ کو اس پوسٹر پر جگہ دینے کے معنی کیا ہے مگر اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈیجائن بوکس جو مکھے مندری اشوک گہلوت کا لگاتار کام دیکھ رہا تھا لگاتار پوسٹر بینر پر اشوک گہلوت آگے کی اگرنی بھومی کا میں دکھائی جاتے تھے بلکل ماحول اس طرح سے تیار کر دیا گیا تھا کہ چناؤ اشوک گہلوت کے چہرے اور ان کے نام پر لڑا جائے گا مگر جیسے کہ آپ پتا ہوگا کہ بیچ میں کچھ چیزیں بدلتی ہیں کچھ چیزیں بنتی اور بگڑتی دکھائی دیتی ہیں ڈیجائن بوکس پر کچھ سوال کھڑے ہوتے ہیں مگر اس کے بعد یہ ان کی ان پرکارن پناہ کمان ڈیجائن بوکس کے ہاتھ میں چناؤ کی جاتی دکھتی ہے تھوڑا سا پوسٹر کا پیٹن بدل جاتا ہے جہاں چاروں طرف اشوک گہلوت آشو گہلوت دکھائی دے رہے ہوتے تھے اب اس پر اشوگ گہلوت کے ساتھ پردیس ادیق ڈوٹاس را بھی دکھائی دینے لگتے ہیں ان دونوں کے پوسٹر بینر سے الگ الگ شہر کے ہورڈنگ سجنے لگتے ہیں لوگ ان پر چرچائے بھی کرتے ہیں پارٹی کہنے کا یہ میسیج دینے کی بھی کوشش کرتی ہے کہ لیجئے ہمارے جو مکھے منتری ہے ان کے ساتھ پردیس ادیق سنگٹھن اور مکھے منتری کی جو پوری پوری کے چہرے کی فوج ہے دونوں ہی طرف سے یہ دکھائی دے رہی ہے دونوں ہی چہرے وہاں بہت بڑی مہتپون ہیں مگر اب اس دپاولی کے بعد اس دپاولی کے دوران چہرے واپس بدل گئے ہیں ان بدلے ہوئے چہروں میں اب اشوک گہلوت کے ساتھ سچین پائلٹ بھی پوسٹر بینر پر دکھائی دے رہے ہیں اس کو لے کر بھی الگ الگ چرچاؤں کا باجار گرہ میں انداز آقلن انوان سب لگائے جارہے ہیں کہا جارہا ہے کہ کیا آخر اس چنان میں اب اس دور میں پرویش کر گئے ہیں جہاں اشوک گہلوت یا کانگریس پارٹی کو لگنے لگا ہے کہ سچین پائلٹ کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا اتنا آسان ہوگا نہیں تو ایک بار سچین پائلٹ کی پناہ ان پوسٹرز پر واپسی ہوئی ہے اور اس واپسی کے الگ الگ معنی نکالے جارہے ہیں کہا جارہا ہے کہ اب پائلٹ کو کہیں نہ کہیں یہ وشواست دلانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ اگر کانگریس چناؤ جیتتی ہے تو استطیتہ پر استطیتہ ہو سکتی ہے ان کے پکش میں نظر آئے اب وہ پکش میں نظر آنا اس کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ نہیں پتا کیونکہ مکھے منتری کے روپ میں اشوک گہلوت بڑا ہی سپسٹ چہرہ دکھائی دے رہے ہیں مگر یہ جو ڈیجائن باکس کے الگ الگ ڈیجائن اس باکس میں سے نکلنے والے الگ الگ پیٹن جو بدل رہے ہیں ان پیٹن کی بھی اپنی الگ کہانیاں ہیں ان کہانیوں کے میں الگ الگ کردار جڑتے ہیں جہاں پہلے اشوک گہلوت ایک ماتر کردار ہوا کرتے تھے پھر گوئنگ سنگھ ڈوٹاس رہا اس میں جڑے اور اب سچین پائلٹ آ کھڑے ہوئے ہیں راجنیتی اپنے پلپل رنگ بدل رہی ہے اپنے دعا پیچ بدل رہی ہے راجنیتی اپنے دوڑ بدل رہی ہے تو کہیں کہ راجنیتی اپنے پوسٹر اور بینر بھی بدل رہی ہے تو اب لگ رہا ہے کہ سچین پائلٹ اس دپاولی کے بعد چناپرچار میں آپ تھوڑا اور مجبوطی سے اتریں گے اپنے چھتر ٹونک میں اتنے دن تک سیمیت رہے مگر آپ کہیں نہ کہیں الگ چھتروں میں بھی وہ جاتے ہوئے دکھائی دیں گے کانگریس کے لئے ووٹ مانتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اس پوری بھاگ دوڑ میں سب سے زیادہ نظر اگر کسی بات پر بنی رہے گی تو وہ یہ ہے کہ کیا وہ اپنے سمرتھک جو ہیں ان کے ساتھ ہی کھڑے دکھائی دتے ہیں ان کی ریلیوں میں ہی بھاگتے دوڑتے دکھائی دیتے ہیں یا پھر اپردیش میں ایک پرابہوی بھومکہ وہ سب ہی چہروں کے لئے تنی بھاگتے دکھائی دیں گے حالانکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سچین پائلٹ اور ایمپی اور الگ الگ جہاں چنا ہو رہے ہیں وہاں پر بھی سٹار پچارک کی بھومکہ میں ہیں تو وہاں کے بھی ان کے پاس ذمہ داریاں ہیں وہاں کے بھی بھاگ دوڑ ہے اس بھاگ دوڑ کے بیچ میں راجستان کی بھاگ دوڑ کو کیسے منیج کریں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی مگر ابھی جو چیز سچین پائلٹ کو لے کر سروادک سرکھوں میں ہے وہ یہ ہے کہ پوسٹر بینر پر سچین پائلٹ پناہ دکھائی دینے لگے ہیں نظر آنے لگے ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں یہ چیزیں دھراتل پر کس پرکار سے دکھائی دے گی اس پر ہماری نظر بنی رہے گی آپ سبھی لوگ جڑے رہے ہیں جا سمان ایکس پرسے نیوارد